بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ جماعت نہم لیکچر نمبر فور اور سبجیکٹ ہمارا ایڈیوکیشن ہے باب نمبر ون اور تلیم کے تصورات انوان ہے تلیم کا اسلامی تصور لیکچر نمبر ثری کے اندر جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ تھا تلیم کا عمومی تصور تو آج ہم انوان تلیم کا اسلامی تصور پر بیعث کرتے ہیں تو ہر معاشرے کے زندگی کے بارے میں اپنا ایک الگ نظریہ اور سوچ ہوتی ہے جسے اس قوم کا نظریہ حیات یا آئیڈیالوجی کہا جاتا ہے اس نظریہ حیات سے قومی تلیم اور مقاصد تلیم جو ہے وہ تیہ پاتے ہیں اس لیے اسلامی نظریہ حیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی نظریہ حیات اور نظریہ حیات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے اسلامی نظریہ حیات کے مطابق علم کا سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسلامی حوالے سے جو بھی معلومات یا علم ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں برائے راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملتا ہے اور یہ علم جو ہے ہمارے پاس قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کیا جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہی آپ کی زندگی ہے تو اسلام میں تعلیم کے ذریعے افراد اور معاشرے کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ان کے ذینوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تصور پوری طرح واضح اور پختہ ہو جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اسلامی تعلیم کے جو ذرائع ہیں وہ کون کون سی ہیں جن سے ہمیں جو ہے وہ یہ تعلیم ملتی ہے اس میں نمبر وائن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برائے راست علم وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائے راست جو ہے وہ انسان کو اتا کیا ہے نمبر ٹو میں جو آتا ہے وہ آتا ہے فرشتوں کے ذریعے جو ہے یعنی بہی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اپنے برگزیدہ لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ پیغام اپنا علم جو ہے وہ پنچایا اور یہ حکم دیا کہ یہ آگے آپ انسانیے تک جو ہے وہ منتقل کریں اس کے بعد تعلیم کے بارے میں جو ہے مسلم و فقرین کی مختلف رائع ہیں تو اب دیکھتے ہیں مختلف و مفقرین کی رائعے میں تعلیم کیا ہے مفقرین کی رائعے میں تعلیم کیا ہے اب سب سے پہلے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی حمیت پر جس قدر جو ہے وہ زور دیا اور انسانیت کو بتایا کہ علم کس قدر جو ہے انسان کے لئے ضروری ہے خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے علم مسلمانوں کی گھوم و گزشتہ میراس ہے جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کرو نمبر ٹو میں جو آتا ہے مام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے علم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ایسی تعلیم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ بیکار اور بے فائدہ ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے اگر اس کو اچھائی اور برائی میں فرق کرنا نہیں کہ اگر اس کو اچھائی برائی میں فرق کرنا نہ آئے نمبر تری میں لامہ اقبال رحمت اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر علم کی قوت دین کے تابع ہو جائے اگر علم جو ہے جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ دین کے مطابق ہم حاصل کر رہے ہیں تو انوئے انسانی کے لئے وہ سراپہ رحمت ہے اگر ایسا علم جو ہے وہ انسانی کے لئے سراپہ رحمت بن جاتا ہے آگے نمبر فور میں آتا ہے مام اگر تلیم کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ تلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کی مدد سے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے علم ہو فائدہ ماند ہو اگر کوئی شخص جو ہے وہ صرف اس گرز سے تلیم حاصل کرتا ہے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا کے مفادات اور اپنی خواہشات پوری کر سکے تو آخرت کے دن جو ہے فرماتے کہ آخرت کے دن یہ اس کے لئے عذاب بن جائے گا اللہ تعالی اس کو لیکچر جو سنے اس پر آپ نے پوری توجہ دینی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے شکریہ